سلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اشرف غنی انڈیا کے جو پیسے ہیں وہ حلال کرنے کی کوشش میں بہت آگے نکل آیا ہے اور جیسے ہی اہم پاکستان نے پریس کانفرنس کی جس نے پوری دنیا میں بھارت کو بری طرح بے نقاب کر دیا وہیں افغانستان کی جو حکومت ہے اشرف غنی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے اور حالیہ جو دو بڑے وہاں پر حملے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر ان کی کڑیاں پاکستان سے ملانے کی مضمون سازش کی ہے اور اس کے تانے بانے بلکل بھارت سے مل رہے ہیں اور اس کے بھی ثبوت ہمارے پاس ہیں جو ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور بہت زیادہ اہم اس وقت سیچویشن بن چکی ہے کیونکہ جو آج اہم پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئیس پی آر نے ثبوت پیش کر دیئے اس کے بعد بھارت بہت زیادہ بیک فٹ پہ چلا گیا اور افغانستان کے متعلق ڈی جی آئیس پی آر نے بڑی اہم باتیں کی اور عمران خان آئندہ ہفتے افغانستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ باتیں کی گئی افغانستان کو کلئر میسج دیا گیا لیکن اشرف خانی جو ہے وہ ہمیشہ سے بھارت کی طرف رائے اور مودی نواز پالسی رہی ہے تو اشرف خانی جو ہے وہ باز نہیں آیا اور انہوں نے اس پوری صورتحال کے اندر بھارت کو ایج دینے کی بھارت کو لیورج دینے کی ایک مضموم اپنی کسی بھنڈی کوشش کی ہے جو کہ بوری طرح ناکام بھی ہو گئی ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے ہو کے آرائے اور اصل دہشتگرد کون ہے یہ ساری ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امامداری کے ساتھ حقائق پر مبنی مستند خبریں میں آپ تک پہنچ آتا رہوں خواتین و عزرات آج جو دی جی آئی اس پی آر نے اجزیہ کریں تو گزشتہ چند سالوں میں اس قدر مفصل اور اس قدر ثبوت کے ساتھ آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹس ان کے اندر تک گھس کے ان کی مودی کی بنائی گئی یہ خفیہ کمیٹی کی پوری ہائرارکی پریزنٹ کر دی اور یہ سہرا جاتا ہے پاکستان کی پریمیم انٹیلیجنس اجنسی آئی اس آئے کو کہ ان کے گھر کے اندر سے گھس کے ان کی تمام تر باتیں نکال کے آج پوری دنیا کے سامنے بھارت کو ننگا کر دیا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ بے شک ہمارا ڈیفنس بجٹ کم ہوگا بے شک ہماری فوج کی تعداد آپ سے کم ہوگی بے شک آپ کی عبادی ہم سے چھے گناہ ہوگی لیکن ہماری جو ایجنسیاں ہیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ آپ کو سیدھا کرنا بھی جانتے ہیں اور آپ کے اندر سے معلومات نکالنا بھی جانتے ہیں اس پوری پریس کانفرنس کے بعد اور اس کے بعد ہونے والا جو موڈی کے مقالب پروپیگنڈا ہے اور موڈی کی بے نقاب ہونے کے بعد اب یہ جو نرندر موڈی صاحب ہیں اور یہ آ چکے ہیں بیک فوٹ پہ اور بیک فوٹ پہ کس طرح آئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے باکلاہٹ کا یہ شکار ہے اور انہیں اب سمجھ نہیں آرہی یہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ یہ تو بائیڈن کے آنے سے پہلے کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹا کے ایل او سی کی کشیدگی پر آ رہے تھے پاک فوج نے بڑے کمال طریقے سے پاک فوج نے بڑے کمال طریقے سے صحیح موقع کا انتظار کر کے کاری ضرب لگائی ہے یہ ساری انفرمیشن پڑی تھی ہمارے پاس بڑے عرصے سے کٹھی ہو رہی تھی اور یہی اصل بات ہوتی ہے آپ کے پاس پتے سارے ہوتے ہیں لیکن اصل کھلاڑی وہ ہوتے ہیں جسے پتا کہ یہ پتہ میں نے پھینکنا کب ہے اور پاکستان نے یہ پتہ آج صبح دس مجھے یہ پریس کانفرنس کر کے اس لئے پھینکا کیونکہ ہم رات کا انتظار بھی کر رہے تھے رات کی سیچویشن بھی دیکھ رہے تھے کہ ایل او سی پر رات کے دوران اب کیا ہونے والا ہے تو اس صورتحال کے بعد بھارت دو طریقے سے موکھلایا ہے ایک تو پاکستان کے ہائی کمیشنر کوئی نہیں ہے پاکستان کے امبیسنر انڈیا میں ہے ہی نہیں پاکستان نے انڈیا کے واپس بھیجا اور اپنا بھی وہاں پر تائینات ہی نہیں کیا اب وہاں پر ظاہری بات ہے پاکستان کا سفارت خانہ ہے جو کہ پاکستانی جو ہیں ظاہری بات ہے ان کے وہاں پر مسائل ہوتے ہیں پاکستان کے لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں اور جو بھی وہاں پر ضروری امور ہوتے ہیں انہیں سر انجام دیتا ہے بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے وہاں کی بزارت خارجہ جو ہے اس کا نام منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اس نے طلب کیا ہے پاکستان کے جو سب سے سینئر سفارتکار ہے پاکستان کے امبیسی کے اندر چارج دی افیئرز جو ہیں پاکستان کے انہیں طلب کیا اور ایک بونڈی سی کوشش کی کہ ایل او سی کی خلاف ورزیوں کے اوپر ہم احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں یہ نرندر موڈی کہہ رہا ہے یہ وہ ملک کہہ رہا ہے جو کارنٹ ایٹی جی ایم انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل یوز کر رہا ہے جو ٹینکوں پہ مارتے ہیں وہ عام لوگوں کے گھروں پہ مار کے ان میں اتنی ہمت آگی لیکن یہ صرف اور صرف اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں فیس سیونگ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اب ہم مسلوم کارڈ کھیلنا شروع کرنے کیونکہ پاکستان نے تو ان کے دہشتگردی کا پورا نیٹ وک میں رقاب کر دیا ہے انہوں نے چھوٹا سا پاکستان پہ الزام لگایا اور انہوں نے اس کے آڑ میں لو سی پہ مسلوم اور نہتے کشمیریوں کو شہید کیا انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ دہشتگرد ہمارے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہا تھا بھونڈا الزام پاکستان ثبوت کے ساتھ آیا پاکستان نے ثبوت پریزنٹ کیے اور اب اسے زائل کرنے کے لیے اس کا اثر زائل کرنے کے لیے اس پوری صورتحال جو ہے اسے کسی طریقے سے بہتر بنانے کے لیے یا اس کا جو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک تو پاکستان کے جو چارڈی افیرز ہیں وہاں پہ جو سب سے سینئر سپارتکار ہیں انہیں طلب کر کے وہاں پہ ایک احتجاج کیا جو بھی کیا ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے البتہ یہ پاکستان کرتا آیا اور پاکستان کی سٹریٹیجیز پاکستان پہ لگانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں دوسرا سب سے گھناؤنا اور سب سے خطرناک کھیل جو نرندر مودی نے کھیل ہے وہ اشرف غنی کو استعمال کر کے کابل کے اندر آپ کو یاد ہوگا دو ابھی بڑے اٹیک ہوئے ہیں ایک کی خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی دوسرے کی خبر انٹرائشنل میڈیا پہ نہیں آئی لیکن افغانستان میں بہت بڑی خبر بنی ایک تو تھا جی کابل یونیورسٹی کا حملہ دوسرا تھا کسور ایڈیوکیشن سینٹر کا حملہ دونوں تعلیمی داروں پہ حملے تھے ان حملوں کے پیچھے سم کو پتا ہے کون ہے ان حملوں کے پیچھے دائش کے کون آپریٹ کروا رہا ہے ایون پشاور کی مدرسے کے حملے کے اندر یہ پورا تینوں کا یہ جو ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو نشانہ بنانے کی گھٹیا اور جو گندی عادت ہے یہ کس کی ہے اور کون سا ملک ہے جو انسانیت کی تظلیل کرتا ہے اس طرح دائشت گردوں سے یہ کاروائیاں کروا کے لیکن اشرف غنی جو ہے وہ اب بھارت کے پیسے علال کرنے کے لیے اور بھارت کا جو ہونے والا ڈیمیج ہے اسے کچھ کنٹرول کرنے کے لیے کچھ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اسے لگ رہا ہے کہ شاید اس طرح سے صورتحال بہتر ہو جائے تو اشرف غنی نے ایک بڑا ہی گندہ کھیل کھیلا ہے اور یہ کھیل اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عمران خان کا دورہ اس سے کس طرح افیکٹ ہونے جا رہا ہے اور کس طرح اب انہیں ان کی زبان میں میسج دیا جائے گا اور ان کی زبان میں پیغام دیا جائے گا ہوا کیا ہے کہتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان جو فورسز ہیں انہوں نے کیپچر کیا ہے ماسٹر مائنڈ کو جو دو بروٹل اٹیکس ہیں ایک ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس دونوں میں جو ہوئے دونوں میں کل ملا کے تقریباً پچاس لوگوں کو مارا گیا اب یہ آج ہی انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا اب اس پریس ریلیز کی ٹائمنگ آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ 22 لوگ مرے تھے 27 زخمی ہوئے اور یہ پورے جو کسور دانش ایڈوکیشن سینٹر جو ہے واپھر بھی اور کابل یونیورسٹی پکڑا کس نے افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے نیشنل ڈیریکٹ ریٹ آف سیکیورٹی این ڈی ایس این ڈی ایس اور راکن ایکسز ہم بڑی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں اور ان کا ایکسپوز ہم کرتے آئے ہیں انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ این ڈی ایس سپیشل فورسز ہیف ڈیٹینڈ محمد عادل دا مین ماسٹر مائنڈ آف کابل یونیورسٹی ان کسور ایڈوکیشن سینٹر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کب انہوں نے کیپچر کیا خبر آج انہوں نے لانچ کی اس کی بھی آپ اہمیت اور اس کی بھی آپ پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس عادل شخص سے ان ڈی ایس آفیسرز نے تفتیش کی اور پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے کابل یونیورسٹی والا اٹیک تو وہ کہتا ہے کہ اس کی بڑی کبریج ملے گی اور اس کا پریشر پڑے گا لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ عادل نے یہ پلان کیوں اٹیک کیوں کیا اور کیسے کیا اور کس کے ساتھ مل کے کیا اب جو آج ہی یعنی سیٹرڈے کے دن جو افغانستان کے نائب صدر ہیں امراللہ صالح انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو عادل ہے یہ ظاہری بات ہے شرف غنی کے ایڈمنسٹریشن کے ہیں کہ عادل جو ہے یہ ماسٹر مائنڈ ہے اس یونیورسٹی اٹیک کا اور اب جو امپورٹن بات آ رہی ہے اس عادل کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ عادل جو ہے یہ حقانی نیٹورک کا حصہ ہے یہ پاکستان کی طرف تانے بانے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے یہ افیلیٹ آف تالبان ہے حقانی نیٹورک جو ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈی فیم کرنا چاہتے تھے حکومت کو کمزور ثابت کرنا چاہتے تھے کمزور دکھانا چاہتے تھے حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے اور عالمی سازش اور وہی ساری جو ان کا منجن ہے اسے بیچنا شروع ہو گئے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اس دعوے کے باوجود حقانی نیٹورک کے طالبان نے تو اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اس کی ذمہ داری تو دائش قبول کر چکا ہے آئسس قبول کر چکا ہے اور دائش جو ہے اس کے تانے بانے بھارت کے ساتھ ہم نہیں کہہ رہے ہم نے تو آج ثبوت پیش کر دیئے اس کے بارے میں یو ایس کی فائننچل جو ریگولیٹری آثورٹی ہے وہ کہتی ہے اس نے رپورٹ جاری کی کہ انڈیا سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں دائش کے لیے تو یہ صرف اور صرف اس حملے کو کسی بھی طریقے پاکستان کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا اب نقصان انہیں خند ہوگا کیونکہ پاکستان نے اگر انٹیلیجنس انفرمیشن دے دیا اور بتا دیا ہے کہ افغانستان میں کان کان پہ کندھار میں کان کان پہ ٹیررسٹ کیمپ بنا کے یہ ہمارے خلاف دائشت گردوں کو بھارت تیار کرتا ہے اور ٹرین کرتا ہے تو ہمیں کارروائیاں کرنی بھی آتی ہیں ہم افغانستان کے اندر بڑی کارروائیاں پہلے بھی ہمارے افواج اور ہماری سیکریٹ ایجنسیز کر چکی ہیں اب بھی کر لیں گے لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہی اشرف غنی تھا جب جو بائیڈن یہ جو بائیڈن کو امپریس کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں لیکن اس جو اشرف غنی ایک بات بھول گیا ہے جو بائیڈن جب نائب صدر تھا تو اشرف غنی نے بڑی شکایتیں لگائیں اور یہ واقعہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آویلیبل ہے یہ ڈسکشن اور یہ بڑا مشہور ہوا اس وقت اور انہیں آج بھی یہ یاد رکھنا چاہیے یہ اشرف غنی کو بھی اور نرندر مودی کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے اشرف غنی نے جب پاکستان کی شکایتیں کی تو جو بائیڈن نے یہ کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ پاکستان is 50 times more important than you پاکستان آپ سے پچاس گناہ زیادہ ہمارے لیے عام ہے اشرف غنی کو shut up call دی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی ابھی وزیراعظم عمران خان کا جو دورہ آنے والا ہے افغانستان کا اس میں انہیں بقاعدہ پیغام دیا جائے گا اور اس سے پہلے یہ سب کچھ ایکسپوز کرنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ انہیں پہلے سے پتا ہو کہ پاکستان کو سب پتا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید ان کا نیٹ ورک بے نقاب ہوتا جائے گا مخدوم شاہب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی بہت خیال رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت پاکستان ہے ہمارے پاس اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات